نوشی روہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کی بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس پر دعا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روہ کیتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پہ دعا ساپ ساپ انکار کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسے کسی غصہ کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا شاہتی نوشی روح تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آجائے گی یہ بات یاد رکھنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روح کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پہ دعا کیا کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کسی غزن کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا شاہتی میں شروعہ کیتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اسے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمالہ اپنے ساتھ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا اس پہ ہم حاصل کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بہت جل سب کچھ ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جل وہ جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھئی باتوں کو بول کر تمہیں اب اسی بات نہیں سوچنے جائیے جس پہ کشمالہ کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تم مجھے احسا دکھتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہوئی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی کو زاننے پڑے گی لیکن اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو وہ جل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بیو اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضروری احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنے گھر چھوڑ کا میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی اور بہت ہی زیادہ روتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا دوسری پر آس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والی اتنی آسان جسے مانگ کر ہم دونوں کی شادی کر دیں گے دعا یہ بات یا دکنا کیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کی بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کہتے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا ساپ ساپ انکار کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسے کسی قصہ کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکنا اگر تم کسی اور کی بارے میں سوچ گئے تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کی تھی کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کسی غزم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اسے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کے پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسینگی تھے کہ جو کچھ بھی بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں بات کو قبول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائیے تس پہ کشمال اکی تھے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تم مجھے احساس دکھتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزارنے پڑے گی تو اس میں ہم آسینگی تھے کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بھی ہوا بہت زیادہ غلط ہوا اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو وہ جل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بھی اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضرور احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تو میں اپنے گھر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی اور بہت زیادہ ہوتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا دس پر فراؤتھ کی تا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گر والی اتنی آسان اسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد اگرنا کیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روحہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روحہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس پر دعا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ اسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روحہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسی کسی غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روحہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روحہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچ گئے تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کی تھی کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے ایسے کسی غزم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اسے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کے پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی وہ بہت ہی زیادہ غدت ہوا تس پہ ہم آسین کی تھی کہ جو کچھ بھی بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے غادہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں باتوں کو بول کر تمہیں اب اسی بات نہیں سوچنے جائیے جس پہ کشمالہ کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہیں کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی کو زاننے پڑے گی تو اس پہ ہم آسین کی تھی کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بیوہ بہت زیادہ غلط ہو اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بوجل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بیوہ اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضروری احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پاہ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گروالی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنے گھر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی اور بہت زیادہ روتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس پر آس پر آس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گروہالی اتنی آسان جسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد اگنا کیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے بارے میں سوٹا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کے تھے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جیسے انسان کا کسی غصہ کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کی تھی کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کسی غزم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اسے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کے پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسینگی تھے کہ جو کچھ بھی بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جل وہ جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا مجھے بات کو قبول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائے جس پہ کشمالہ کی تھے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تم مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزاننے پڑے گی تو اس پہ ہم آسینگی تھے کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بوجل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بیوہ بہت زیادہ غلط ہو اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہو کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بوجل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بیوہ اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نوشی روح کو ضرور احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاہد ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنے گھر چھڑکا میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی اور بہت زیادہ رہتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تجھ پر آس کتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والی اتنی آسان اسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد رکھنا کہیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روح نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روح دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس پر دعا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ اسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روح کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا اور میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسے کسی غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روح تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہاری زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کہ حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روح کو بہت زیادہ غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی حصہ میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھوں سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہاری خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمالہ اپنے ساتھ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسین کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے ہوا دا ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں بات کو بول کر تمہیں اب اسی بات نہیں سوچنے جائیے تس پہ کشمالہ کی تے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہیں کبھی کبھی تم مجھے ایسا دکھتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزان نہیں پڑے گی تو اس میں ہم آسین گئے کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بوجل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا اور احساس نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ روح کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بوجل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بیو اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نوشی روح کو ضروری احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری در پر آس بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گر والے تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنے گھر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی اور بہت ہی زیادہ روتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا دوسری پر آس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گر والے اتنی آسان اسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد اگنا کیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہو ہی جاتا ہے نوشی روہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جیسے انسان کا اسے کسی غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کی بارے میں سوچ گئے تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کیا کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کسی غزم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اسے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہوں اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کی پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسین کے تھے کہ جو کچھ بھی بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں باتوں قبول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائیے تس پہ کشمال اکی تھے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تم مجھے احساس آگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہوئی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزارنے پڑے گی تو اس میں ہم آسین کے تھے کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بھی وہ بہت تھی زیادہ غلط وہ اور احساس نہیں ہونا شاہیئے تھا دوسری طرح پراز بہت تھی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کہ پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاہد ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت تھی زیادہ پریشان ہوتی اور بہت تھی زیادہ ہوتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر پراس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گروہ لیتنے آسان اسے مانگ کر ہم دونوں کی شادی کر دیں گے دعا یہ بات یادرنا کیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کی بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روہ دعا سے کیتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کیتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ اسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روہ کیتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا ساپ ساپ انکار کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسے کیسے غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کی تا ہے کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہی کہ میں تنسل سے کسی سے کسی خزن کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور شروع کی تا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اس میں میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کے پاس جاتی ہے نہیں ہے اور یہ میرا تم سے ہوادہ ہے کہ بہت جل وہ جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھئی باتوں کو بول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائیے جس پہ کشمالہ کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہوئی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزارنے پڑے گی تو اس پہ ہم مات سینگی تھے کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بھی بہت زیادہ غدت ہو اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بہت جل جو کچھ تم جاؤگی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بھی اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضرور احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پراز بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنے گھر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی اور بہت زیادہ ہوتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر پراز کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والی اتنی آسانی سے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد اگنا کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روح نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کی بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روح دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس پر دعا کیتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روح کیتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشیروہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کے دے کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کس اگر کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کیوں سے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کے پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسین کے تھے کہ جو کچھ بھی ہے بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشروع تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں باتوں کو بول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائیے تس پہ کشمال اکی تھے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے تیزے لیکن بوجل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بوجل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بھی اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشروع کو ضرور احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کہ پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاہد ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنا گھر چھوڑ کا میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی اور بہت زیادہ ہوتی اور کہتا ہے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو اس پر پراس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گروہلی اتنی آسان اسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یادرگنا کہی ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روہ دعا سے کیتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جیسے انسان کا اسے کسی غزن کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس بات پر دعا کیتا ہے کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کسی غزم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کیوں سے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہوں اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمالہ اپنے ساتھ کی پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پر ہم آسین کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے ہوادہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا مجھ کی باتوں کو بھول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے چاہیے تس پر کشمالہ کی تے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تم مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزارنے پڑے گی تو اس پر ہم آسین کی تے کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بوجل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بھی ہوا بہت زیادہ غلط ہو اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بوجل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بھی اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضرور احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پراز بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنے گھر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی اور بہت زیادہ روتی اور کہتا ہے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو اس پر پراس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گروہ لی اتنی آسان اسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد اگنا کیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روحہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کی بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روحہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کیتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ اسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روحہ کیتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا ساف ساف انکار کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسے کسی غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشیروا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشیروا کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کیا کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کسی سے غزم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور شروا کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کیوں سے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہوں اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے احساس کی پا جاتی ہے اور اسے کی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پر ہم آسین کی تھی کہ جو کچھ بھی ہے بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جل وہ جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں باتوں کو بول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائیے جس پر کشمالہ کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تم مجھے ایسا دکھتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہوئی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزاننے پڑے گی تو اس پر ہم آسین کی تھی کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بیوہ بہت زیادہ غصی اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بوجل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بیوہ اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضروری احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کے پا جاتا ہے اور اسے کہہ تا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنا گھر چھوڑ کا میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہتی زیادہ پریشان ہوتی اور بہتی زیادہ روتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا دوسری طرح پر آس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ رہتا ہے اور آخری کا دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشیروہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس پر دعا کیتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں نوشیروہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا ساف ساف اگر لوگ کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسے کسی غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشیروہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کی حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشیروہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچ گئے تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کی تھی کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کسی غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشیروہ کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اسے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمالہ اپنے ساتھ کے پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پر ہم آسین کہتا ہے کہ جو کچھ بھی بہت جل سب کچھ ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں باتوں کو بول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائیے تس پر کشمالہ کی تے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تم مجھے احساس لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزارنے پڑے گی تو اس میں ہم ماں سینگی تے کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بھی ہوا بہت زیادہ غلط ہو اور ایسا نہیں ہونا شاہیئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بہت جل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بھی اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضرور احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پراز بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاہد ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنا گھر چھوڑ کا میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تس پر پراس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والی اتنی آسان اسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد اگنا کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روح نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کی بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روح دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روح کیتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا ساف ساف انکار کر دیتی ہے میں تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روحہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کے دے کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے ایسے کسی غزن کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اسے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے احساس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی وہ بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسین کی تھی کہ جو کچھ بھی بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے ہوادہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں بات کو قبول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائیے جس پہ کشمالہ کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہیں کبھی کبھی تم مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہوئی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی کو زاننے پڑے گی تو اس پہ ہم آسین کی تھی کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بیوہ بہت زیادہ غطت ہو اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بوجل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بیوہ اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضروری احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنی اگر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی اور بہت زیادہ روتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تسپر پر آس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گروہالی اتنی آسان جسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یا درگنا کیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے بارے میں سوٹا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسے کسی خلصہ کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہاری زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کی حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کیا کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کسی غزم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اسے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کے پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی وہ بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسین کے تھے کہ جو کچھ بھی بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں بات کو قبول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائے تس پہ کشمال اکی تھے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تم مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہوئی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزاننے پڑے گی تو اس پہ ہم مات سینگی تھے کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہو کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو وہ جل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بھی اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضرور احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تو میں اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی اور بہت ہی زیادہ ہوتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا دوسری پر آس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والی اتنی آسان اسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد رکھنا کیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روح نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روح دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ اسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روح کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسی کسی غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روح تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روح کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کی تھی کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کسی غزم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں شروع کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اسے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کے پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسین کی تھی کہ جو کچھ بھی ہے بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے ہوادہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں باتوں کو بول کر تمہیں اب اسی بات نہیں سوچنے جائیے اس پہ کشمالہ کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہوئی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی کو زانن نہیں پڑے گی تو اس پہ ہم آسین کی تھی کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بیوہ بہت زیادہ غلط ہو اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو بوجل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بیوہ اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضروری احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گروہ الے تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی اور بہت زیادہ در ہوتی اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تبدیل پر آس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گر والی اتنی آسان جسے مانگ کر ہم دونوں کی شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد اگنا کیسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں تو نوشی روہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جیسے انسان کا اسے کیسے غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہاری زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچے گی تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کیا کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے اسے کیسے غزم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں شروعا کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کیوں سے میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہاری خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کی پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسینگی تھے کہ جو کچھ بھی بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے غادہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھ باتوں کو بول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائیے جس پہ کشمالہ کی تھے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تم مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی گزارنے پڑے گی تو اس پہ ہم آسینگی تھے کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی کہ نوشی روح غصی کا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بیوہ بہت زیادہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہو کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو وہ جل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بیوہ اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نوشی روح کو ضروری احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والی تمہارے شادی میرے ساتھ کر دیں گے شاید ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا دعا تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا دعا بہتی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور بہتی زیادہ ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا دس پر آس کیتا ہے کہ پھر تم مجھے بھول جاؤ دعا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والی اتنی آسان جسے مانگ کر ہم دونوں کے شادی کر دیں گے دعا یہ بات یاد رکھنا کہی ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نوشی روہ نے جب سے دعا کو دیکھا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخر کار دعا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جاتا ہے نوشی روہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر دعا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو نوشی روہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس پر دعا صاف صاف انکار کر دیتی ہے میں تم جسے انسان کا اسے کسی غزان کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی نوشی روہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو بہت آسان سے تمہارے زندگی میں آ جائے گی یہ بات یاد رکھنا کے حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم جسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس بات پر نوشی روہ کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا اگر تم کسی اور کے بارے میں سوچ گئے تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اس پر دعا کہتا ہے کہ کوئی زبردہ سے تمہیں اسے بات کیسے کر سکتی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تن سے ایسے کی سخزن کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں شروعا کہتا ہے آج تک میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اس پر میں نے حاصل کر لیا اس بات پر دعا بھی بہت ہی ساتھ اگر سے میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے خواہش نہیں بن سکتی دوسری طرح کشمال اپنے ساتھ کی پا جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا تس پہ ہم آسین کی تھی کہ جو کچھ بھی بہت جل سب کو ٹیک ہو جائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جل بہت جل نوشی روح تمہیں اپنی بھی قبول کرے گا میں دیکھیں بات کو قبول کر تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنے جائیے تس پہ کشمال اکی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس بات کی سزا دے رہی ہے کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوشی روح کو کبھی مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے ایسی ہی ساری زندگی کو زاننے پڑے گی تو اس پہ ہم آسین کی تھی کہ تم پریشان کی ہو رہی میں جانتی ہوں کہ نوشی روح وہ سکھا تیزے لیکن بہت جل اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا جو کچھ بھی ہوا بہت تھی زیادہ غلط ہوا اور ایسا نہیں ہونا شایئے تھا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہی کہ تمہیں ایسا کچھ نہ سوچو وہ جل جو کچھ تم جاؤ گی بلکل ویسا ہی ہوگا تم اس کی بھی اور نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ایک نیک دن نوشی روح کو ضرور احساس ہو جائے گا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا دوسری طرح پر آس بہت تیزے پریشان ہوتا ہے اور دعا کی پا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے